اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے میں ہوں آسفہ فہیم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں فل بوڈی وائٹننگ سیکریٹ ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں اس کے لئے ہم سب سے پہلے لے لیں گے جی سیون ہربل اپٹن یہ پہلے بہت زیادہ یوز کی جاتی تھی لیکن آج کل اس کا یوز بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اس کو آپ نے اپنے فیس پہ بلکل بھی یوز نہیں کرنا اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ گردن پہ جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جلد بہت زیادہ کالی ہو چکی ہے تو آپ نے اس کو ان جگہوں پہ یوز کرنا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً ون ٹی سپون بھر کے میں نے لے لیا ہے جی سیون ہربل اپٹن کا آپ نے جتنا اس کو یوز کرنا ہے آپ اس حساب سے اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ نے فل بوڈی یوز کرنا ہے تو آپ اسی حساب سے اس کو لیں گے دالوں گی وہ ہے جی کولگیٹ ہربل آپ نے اس میں کولگیٹ ہربل ہی ڈالنا ہے کولگیٹ ہربل میں ڈالی ہوں تقریباً ون فورتھ ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں کولگیٹ ہربل کا یہ میں کافی دفعہ یوز کر چکی ہوں تو مجھے اس کی کونٹیٹی کا پتہ تھا تو میں نے اس میں سپون یوز نہیں کیا تو میں ایسے ہی اس کو ڈالتی جاری تھی اور میں نے چھوٹا جو لیمون ہوتا ہے ہاف لیمون میں نے کٹ کر کے وہ ڈالا تھا یہ تینوں چیزیں مکس ہو کے جب آپ کی سکن پہ لگیں گی تو آپ کو بہت ہی میجیکل سا ایفیکٹ دیں گی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو فوراں سے ہی اپنی جلد پہ اپلائے کر لینا ہے آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے جتنے بھی ہم نے اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو کے ایک پیسٹ کی شکل میں آجائے آپ یہاں پہ میرے ہاتھوں کی جلد دے سکتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی رف ہوئی ہوئی ہے خردری سی میرے سکن ہوئی ہوئی ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ آفٹر اس کو یوز کرنے کے بعد کتنا اچھا ریزلٹ آئے گا میں آپ نے اس کو جہاں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے اکثر میرے بھائی بائیک چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ کالے ہو جاتے ہیں تو یہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی گردن بہت زیادہ کالی ہو چکی ہے آپ کے نکلز کالے ہو چکی ہیں تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور آپ پندرہ منٹ بعد اس کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا ریزلٹ ہوگا آپ کی سکن پہ جتنی بھی ڈرٹ سکن ہوگی یہ اس کو فوری طور پہ ریموف کر دے گی اور انسٹنٹ انسٹنٹ آپ کا جو من کے ڈلنس ہوگی جو بھی آپ کی خردرہ پن ہوگا وہ سارا دور ہو جائے گا آپ اس کو اپنی کونٹیٹی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ رف ہے بہت زیادہ آپ کی گردن پہ میل جم چکی ہے تو آپ اس میں لیمن کی مقدار تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ اس کے جگہ پہ لیمن نہیں ڈالیں گے لیمن کی جگہ پہ آپ اس میں دہی مکس کریں گے اور اس کا اچھا سا پیسٹ اپلائے کر کے اپنی گردن پہ تقریباً ہلکا سا پہلے آپ نے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہلکا ہلکا سا ڈرائے ہو جائے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جلد زیادہ کالی ہے وہاں پہ آپ نے اچھے سے اس کا مساج کرنا ہے آپ کی نکلز کالے ہیں آپ کی گردن کالی ہو چکے ہیں آپ کے پاؤں کے جو گھٹنے ہیں وہ کالے ہو چکے ہیں تو آپ نے وہاں پہ اچھے سے لگا کے ہلکا ہلکا سا مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ مساج کرنے کے بعد جب آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ ہلکا ہلکا سا ڈرائے ہو جائے تو آپ نے اس کو مسلنا ہے مسلتے ہوئے آپ نے اس کو اتارتے جانا ہے جب آپ اس کو ہلکا ہلکا سا مسلنا شروع ہوں گے تو آپ کے ہاتھوں پہ جتنی بھی ڈیٹ سکن ہوگی جتنی بھی میل کچیل ہوگی وہ فوری آپ کے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں سے گردن سے فوری طور پر ریموف ہو جائے گی اکثر مائے پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے سکول جاتے ہیں بچے تو گردن کالی ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے بچوں کی گردن پہ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ نے جب ہلکا سا ڈرائے ہونا شروع ہو جائے تو جب آپ نے اس کا مساج کرنا ہے تو یہ جتنی بھی ڈیٹ سکن ہوگی تو یہ اس کو فوری طور پر ریموف کر دے گا آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھوں پہ پاؤں پہ انگلیوں پہ آپ کے نکلز کالیں ہیں جتنی بھی ڈیٹ سکن ہوگی وہ ریموف ہو جائے گی جتنی بھی میل کچیل ہوگی وہ ریموف ہو جائے گی اگر آپ کا کام دھوپ میں زیادہ ہے اور آپ کی سکن پہ ٹیننگ ہو چکی ہے تو آپ کی سکن پہ جتنی بھی ٹیننگ ہوگی وہ اس کو بھی ریموف کر دے گا اس کو آپ نے اپنے فیس پہ بلکل بھی یوز نہیں کرنا اس کو آپ اپنی فل باڈی پہ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ہفتے میں اپنی فل باڈی پہ یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ اور نرمو ملائم ہو جائے گی اور آپ کی سکن سے جتنی بھی ڈیٹ سکن ہوگی میل کچیل ہوگی ساری ریموف ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن بڑی ہی سموتھ اور سوفٹ ہو جاتی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جیسے جیسے اتارتے جاری ہوں میرے ہاتھوں پہ جتنی بھی ڈیٹ سکن تھی جتنی بھی روف نیس تھی ساری دور ہوتی جاری ہے یہ ساتھ ساتھ ہی جتنی بھی میل کچیل ہے ساری اس کے ساتھ اترتی آ رہی ہے اس کو فل باڈی پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کو فل باڈی پہ یوز کرنے کے بعد اگر آپ فل باڈی پالیشنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ امیزنگ ریزلٹ ملتے ہیں آپ یہ آفٹر واشنگ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا امیزنگ ریزلٹ آیا ہے میرا ہاتھ بلکل ہی نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے جتنی بھی ڈیٹ سکن تھی وہ ساری کی ساری ریموو ہو چکی ہے اور ایک سموثنس سے آ چکی ہے میری جل میں شائننگ آ گئی ہے تو آپ نے بھی اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور میرے ساتھ اس کی ریزلٹ شیئر کرنے ہیں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتی ہیں جی پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ